مرشید سرکار گوث پاک نے فرمایا بار بار قوم کو صدا دی جاتی ہے ندا دی جاتی ہے آواز دی جاتی ہے گوث پاک کے گلاموں اللہ اکبر آج نائنٹی فائی فیصد دو نماز سے دور چہروں پہ داڑیاں رکھنے سے دور حرام مال میں ڈوبے ہوئے لوگ چھوٹ میں ڈوبے ہوئے لوگ آپ مجھے بتائیں نا سرکار گوث پاک نے فرمایا بے نمازی مر جائے اسے مسلمان کے کمرستان میں دفن مت کرو آپ مجھے بتائیں جو گوث پاک بے نمازی کو جب مسلمانوں کے کمرستان میں گوارہ نہیں کرتے تو گوث پاک بے نمازی کو اپنے قادری سلسلے میں کیسے گوارہ کریں گے اللہ اکبر آپ میں نہیں جانا قادریت کیا ہے اور قادری مرید کی شان کیا ہے بات میں دو قیمے چلا تھا مجھے دو واقعات گوث پاک کے بارے میں بتانے تھے اور گزر جانا تھا لیکن آپ بہت اچھی زیادہ سن رہے ہیں تو میرا دل کہتا ہے کہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں جو قادری ہو جاتا ہے نا قادری اس کے بال بال سے نور کی شوائیں پھوٹتی ہے اس کے بال بال سے نور کی شوائیں پھوٹتی ہے اور قادری سلسلے کا مرید دیکھو کوئی دوسرے سلسلے کے لوگ برا نہیں مانیں اس لئے کہ ہم سننی ہر سننی کو قادری سمجھتے ہیں جو چشتی ہے وہ بھی قادری ہے جو نقشبندی وہ بھی قادری ہے جو سروردی وہ بھی سب قادری ہے یعنی جو گاؤس پانک کو مانے وہ قادری ہے ہاں ورنہ ہندوستان میں تو ہم قادری یہ کہتے ہیں قادری لوگ ہم قادری لوگ خود کہتے ہیں ہندوستان میں پیدا ہونے والا کسی سلسلے سے مرید ہو وہ پیدایسی چشتی ہے اس لیے کہ گریب نواز کے دیار میں رہ کر کوئی چشتیت سے دور رہ کر کبھی رسول اللہ تک پہنچ نہیں سکتے اس لیے ہماری دعاؤں کا حصہ ہے ہماری دعاؤں کا حصہ ہے اور یہ اولیاء اللہ میں کوئی جگڑے فزاعت نہیں ہے یہ جگڑے تو دنیا دار لوگ لڑتے ہیں بلکہ گریب نواز تو گاؤس پانک کی منقبت پڑھنے والی ہستی ہے میرے گاؤس کی شان گریب نواز نے جی شان سے بیان کی کوئی کیا بیان کرے گا گریب نواز کہتے ہیں یا گاؤس معظم نورِ حدا اچھا ہمی سے یا گاؤس نہیں کہتے منقبت کا تیور دیکھیں ہمی صریب یا گاؤس نہیں کہتے جس نے نبے لاکھ کافیروں کو توہید کا نور عطا کیا وہ بھی ہند میں بیٹھ کے یا گاؤس کہتے ہیں حصیب یا گاؤس نہیں کہتے بلکہ گاؤس معظم کہتے ہیں اور لوگ نبی کو نور نہیں مانتے یہ تو گاؤس پاپ کو بھی نور مانتے ہیں کیا کہتے ہیں یا گاؤس معظم نورِ حدا مختارِ نبی مختارِ خدا سلطانِ دو عالم قطبِ اولا حیرہ تجلالت اردوسرمہ آپ نہیں سمجھے ہوں گے لیکن آپ کو یہ بھی میں نہیں کہنا چاہتا کہ بگر سمجھے بول دو سبحان اللہ یہ بھی کہنا چاہتا اگر آپ کہہ دے تو آپ کو روکوں گا بھی نہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ محبتوں کی نشانی ہے یا گاؤس معظم نورِ حدا اے گاؤس آزم اے عزت والے گاؤس آپ ہدایت کے نور ہیں اور ایسے نور ہیں کہ اللہ ورسول نے آپ کو مختار بنایا مختار سلطانِ دو عالم اور آپ دونوں عالم کے بادشاہ ہیں گریب نواز کہنے گاؤس پاک کو آپ دونوں عالم کے بادشاہ ہیں اگر کوئی کہتے ہیں میرا بادشاہ حسین ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات کر دی گاؤس پاک ان کے بیٹے ہیں وہ دونوں عالم کے بادشاہ کون کرے گریب نواز کہنے کوئی کہتے ہیں رسول اللہ بادشاہ ہیں ہمارا بادشاہ ہمارا نبی ہے یہ کسی بات ہوئی بادشاہ تو اللہ ہے تو اللہ بادشاہ ہے تو جتنے بادشاہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے فاسق و فاجر کو تو آپ نے بادشاہ مان لیا سید الماسومین کو بادشاہ کیوں نہیں مانتے واللہ ایک دن محمود گزنوی پرانا لباس پہن کر مسجد نبی میں لوگوں کو پانی پلا رہے تھے پرانے لباس پر مشکیزہ تانگ کر کسی نے پہچان لیا کہا بادشاہ پہچان لیا اسی لیے کہ وہ چھپ چھپا کے پرانے لباس میں کوئی پہچان نہ سکے کسی نے پہچان لیا جو کہا بادشاہ کہا چھو یا بادشاہ نہیں کہنا بادشاہ کیوں ہے کیوں اپنی قلی میں وہ روادار سزا ہو جو بھی ایک لیے رائے گداب دیکھنا ہو اور منتا ہوئے منتا ہو کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے تکلانا ملاؤں نارے تکبیر نارے سانہ دسلاؤس عظم سانہ جو خیرات میں بادشاہ دے دیتا ہو آپ تو مولانا زور لگا رہے ہیں اللہ آپ کی عمر لمبی کرے ذرا نیچے زبی تو کوئی جواب آنا چاہیے نارے کی تو ہی نہیں ہے مجھے اس کا احساس ہے کہ سردی کوب ہے لیکن گوز پاک کر ذکر ہو تو سنیوں کو سردی لگے تو پھر سنیت کے بارے میں سوچنا پڑے گا یہ بھی بات ہے ہاں ذرا کچھ ایسے دم پیدا کرو میرے بھائیوں ایسے ڈیلے ڈالی سنی مت بنو مضبوط بنو مضبوط اور اپنی اندر جائے وہ جذبات پیدا کرو بشری تقاضہ ہے اگر کسی کو سردی لگے تو وہ بات نہیں ہے لیکن اندر سے اب بہت دور نکلی ارز کر رہا تھا کہ جو قادری ہوتے ہیں قادری قادری بال بال سے نور نکلتا ہے جس کو نظر ہوتی وہ دیکھتے ہیں ہوا کیا دراصل وہ دلیل کے طور پر واقعہ پیش کرنا ہے قادریت بہت بڑی چیز کا نام ہے بہت بڑی چیز کا نام ہے بلکہ اگر کوئی برا نہیں مانے سلسلے کا کوئی تاثب نہیں واللہ کوئی نہیں میں نے کہہ دی آرسنی قادری اور جگہ سے وابستگان صاحب خلافت اس مرتبے پہ نہیں پہنچ پاتا جہاں قادری مرید پہنچتے ہیں لیکن کوئی قادری ہو مسئلہ یہ کہ کوئی قادری ہو قادری بننے کے ذریعے جن کے سروں پر ٹوپیاں بوجھ لگتی انہوں نے کب قادری ہونا ہے ہاں جن کو سر کے ٹوپیاں بوجھ قادریت بہت بڑا منصب ہے جڑو نہ ان سے اور جو سچا قادری ہو جائے گوز پاک کہتے ہیں اگر وہ ٹھوکر لگتی اس کو ٹھوکر اور وہ گرنے لگتا ہے تو میں ہاتھ پکڑ کے اس کو گرنے سے بچاتا ہوں یعنی قادری ہونے والا بھی گرتا بھی نہیں ہے جس دن میں ٹھوکر کھا کے گر جاؤں سمجھ جاؤں کہ آج سرکار قادریت سے نظمت کچھ کمزور ہو گئی یہ بات ہے بڑی بڑی نسبتیں ہیں میرے عزیز بھائیو آپ نے کیا سمجھائے یہ تو لوگ بس تماشا منایا ہوگے ہیں اعتراض کرتے رہتے ہیں یہ گوز پاکیا وہ گریب نواز کیا سابر پاکیا چھوڑو سب کو اقل سے اقل کے بندے بنے ہیں آؤ اہلِ عشق بنے ہیں عشق جی طرف آئیں سننی قوم کا بھی حالی ہو گئے ادھر کی سنتے ہیں ویر نعرہ لگا کے جاتے ہیں کیا اچھی تغریر کی گوز پاک یہ شانی ہے پھر یوٹیوب پر کسی بدبختہ کو سننے دلگتے ہیں جب نبی کو اختیار نہیں تو یہ گوز پاک صاحب اختیار کیسے ہو گئے ایسے دلم الیقین مد بنو یہ یقین پیدا کرو ہم مقرر پر ایمان نہیں لائیں ہم مصطفیٰ جان رحمت پر ایمان لائیں اگر کوئی کہنا کہ گوز پاک مالک و مختار دلیل کیا ہے جواب یہ دینا امام نجمد بن کبرا جیسا کہ ہمیں دلیل کی کیا ضرورت ہے ہم بغیر دلیل کے گوز پاک کو مالک و مختار مانتے ہیں اللہ کیا دلیل کی ضرورت اقل والوں کو ہے ابھی مولانا شیر پڑھ رہتے ہیں حضور شیخ الاسلام کا دلیل کی ضرورت اقل والوں کو ہے یقین والوں کو نہیں ہے شک والوں کو ہے یقین والوں کو نہیں ہے یقین والے کہاں سے چلے کہاں پوچھے جو ایل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں اگر مگر کرتے زندگی گزر جائے گا اگر مگر کرتے زندگی گزر جائے گی یقین پیدا کرو ستری کے اکبر سا یقین ابو جہل نے کہا اگر کوئی یہ کہے کہ تھوڑے سے حصے میں جا کے بیت المقدس سے مکہ یا کیا کہتے ہو فہلے پوچھا یہ بات کہتا کون ہے وگر تمہارا یار کہتا ہے کہا چھوٹی ہے چھوٹی حصے پڑھنی کیتی ہے وہ بھی مہنے کے لئے تیار ہو یہ یقین پیدا ہونا چاہیے حضور گوست پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کے مریدوں کا حال یہ گرنے نہیں دیتے تھوکڑ کھا کے آپ دیتا اس کو ننگا نہیں ہونے دیتا یہ گوست پاک کہتے ہیں میں جو کہا کروں اس کی تصدیق کر دیا کرو اے نبی کے بیٹے ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں آپ نے سج فرمایا سج فرمایا آپ نے اور بہت سج فرمایا بس آپ سے یہی التجاہ ہے آخری دم تک کبھی بے ستری مت ہونے دینا نہ عیبوں کی بے ستری ہو نہ جسموں کی بے ستری ہو اس لئے کہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا گوست آزم بات چل رہی تھی گوست پاک کے مریدوں کے قادریوں کے بال بال سے نور چھنٹا ہے